بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم جملہ اور اس کے اقسام کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرقب جب بھی ہم دو الفاظ بولتے ہیں یا دو سے زائد الفاظ بولتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی اچھا معنی دے دی پورا معنی دے دی اسے ہم جملہ کہتے ہیں مثلا بولنا سیکھو کھانا خاؤ ادھر آؤ تم کہا ہو میں ایک اچھا لڑکا ہوں یہ دسویں جماعت کی کلاس ہے یہ دو الفاظ اس میں ہیں یا دو سے زائد الفاظ اس کو ہم جملہ کہتے ہیں اس کے مرقب کو ہم جملہ کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرقب ادھر آجا مجھے سکول جانا ہے وگرہ بہت سارے الفاظ ہم بلا سکتے ہیں اب جو ہمارا اسٹلی داسک ہے وہ یہ ہے کہ جملے کی کتنی قسمیں ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں گا جملے کی دو قسمیں یہاں پہ ہیں ایک ہے جملہ کھبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ آئیے پہلے جملہ کھبریہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جملہ کھبریہ کہتے ہیں کس کو ہیں بیٹا اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ کسی کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرقب اب اس کی دو قسمیں میں نے بتایا ایک کھبریہ پہلے کھبریہ کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم تک کھبریہ کھبریہ کے باروں کہے کوئی بھی جملہ جو ہم برائیں گے تو وہاں سے کوئی مانا ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ جملہ جس سے ہمیں کوئی کھبر ملے کوئی اطلاع ملے کوئی انفارمیشن ملے کوئی میسیج ملے اس سے ہم جملہ کھبریہ کہتے ہیں مثال کی طور پر رشید شریف لڑکا ہے یہ جملہ ہے پہلی بات یہ دو سے زائد الفاظ ہے جملہ ہے اب رشید شریف لڑکا رشید کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے رشید کی کھبر دی جاتی ہے رشید کے بارے میں اطلاع ملتے ہیں کہ رشید کیسا لڑکا ہے تو اس جملہ کو کہیں گے یہ جملہ کھبریہ ہے جیسے اگر ہم زہین آدمی ہے اگر ہم یہ بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ کیسا ہے کھبر دی جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ کوئی ناقابل بچہ نہیں ہے زہین ہے قابل ہے جیسے آج بارش ہو رہی ہے موسم کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ موسم کیسا ہے ایسے سارے جملے جو ہمیں خبر دیتی ہوں جملہ خبریہ کہناتی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اب جملہ انشائیہ کی طرف جاتی ہیں انشائیہ کیسے کہتی ہیں دیکھو بیٹے کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے آرڈر ملتا ہے یا جہاں سے ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے یا جہاں سے ہمیں جو سن کر ہمیں تعجب ہوتا ہے میں سوال کی دور پا تم کہاں ہو کہاں ہو تم وہ کہاں ہے رشید کہاں ہے تو پوچھا جاتا ہے کہاں ہمیں جواب دینا ہے یہاں پہ استفام ہے ایسا جملہ جس میں استفام ہو سوالیہ ہو اس کو ہم کہیں گے جملہ انشائیہ ہے یہ خبریہ نہیں ہے انشائیہ ہے یا کاش آج دوب ہوتی کاش میں ڈاکٹر بنتا کہاں ہمیں فرسٹ ڈیوڈن لے لیتا لیکن اس میں تعجب ہے رشید نے فرسٹ پوزیشن لے لی تعجب ہے اس میں ایسے جملہ اس میں تعجب ہو نوٹ آف ایکس کلیمیشن ہو روپے ایم بی ساتھ ہو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے جیسی اس کل کا قوم جلدی کرو جلدی کھو نہ کھاؤ تمہیں کل جانا ہوگا اس میں چاہے حکم ہے استاد تیچر سے بچے سے کہتا ہے مجھے اپنا ہوم رکھ دکھاؤ نہ یہ اس میں استفہام نہیں ہے اس میں امبساط نہیں ہے اس میں حکم ہے حکم ہے ایسے جملے جس میں حکم آیا جاتا ہو جس میں استفہام ہے سوال پوچھے جاتی ہوں جس کو سنکر تعجب آدمی کو پیدا ہو جائے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں پتا چلا پتا چلا جملے کی دو قسمی ایک حبریا جس میں ہمیں اطلاع ملے میسیج ملے انشائیہ جس میں آرڈر ملے ہمیں استفہام سوال ہم سے کچھ پوچھا جائے تعجب ہمیں سنکر ہو جیسے تم کہاں ہو رشید کہاں ہے کاش آج دوب ہوتی اسکول کا کام جلدی کرو تو بیٹے یہ آج ہم نے پڑا پہلی بات کی جملہ کیسے کہتے ہیں دوسری بات کی جملہ کی کتنے قسم ہیں کل اس کے بارے ہم اور پڑھنے انشاءاللہ کچھ کریں گے thank you very much موسیقی